السلام علیچہ یا عبداللہ السلام علیچہ یا رسول اللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و مولانا عبدالقاسم محمد و على اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لا سجمہ فاتمت الذہرہ سلام اللہ علیہ و لعنت الدائمت علی عادائه مجمعین من یومنا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اثالكم علیہ اجرا الا المودة فی القربہ و قال ایزا فی مقام آخر ان الذین یوذون اللہ و رسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة و عاد لهم عذابا مہین و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتمت بزعت منی فمن اغزبها اغزبنی سلوات پڑھنے محمد وآلہ وسلم محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ علی محمد اجل فرد پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے اجزان محترم ایک بچہ جو بیمار تھا جس کا آپریشن ہوا تھا الحمدللہ اس کا آپریشن کامیاب ہوا ہے آپ سب سے التماس ہے ایک مرتبہ اس کی شفایابی کے لیے جلد عزت شفایابی کے لیے سب مل کر باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ علی محمد عجل فرد جنب خاتون جنت سیدہ نسائل عالمین کی عظمت کو آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو قرآن کی کچھ آیات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی یقیناً آیاتیں بہت ساری ہیں مطالب بہت زیادہ ہیں لہذا یہ مختصر سا اشارہ جو آپ کی خدمت میں کیا جو قرآن سامت میں اس بیوی کی شان میں آیات نازل ہوئی تھیں ان میں سے چند ایک آیات پیش کی اسی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہر روز کی طرح سے ایک حدیث جو جناب سیدہ کی اس مخصوص عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جو عبادت بی بی کے نام سے جڑی ہوئی ہے گزشتہ روز بھی اور اس سے پہلے بھی ابتدائے گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی آج بھی اسی موضوع کو ابتداء میں آگے بڑھاؤں گا وہ توفہ جو جناب سیدہ کو رسول خدا کی طرف سے دیا گیا اور یقیناً اس سے بہتر توفہ کائنات میں کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ رسول خدا توفہ دینے والی ذات ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے شہزادی یہ کون ہے لہٰذا دینے والا اور لینے والا دونوں اس مقام پر اس مرتبے پر فائز ہیں کہ توفہ ان کی حیثیت کے مطابق ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے اور معصومین نے آئین میں معصومین سے روایت نکل ہوئی کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ کا نبی وہ اپنی بیٹی کو عطا کرتا اسی تذبیع فاطمہ تو زہرہ کے سلسلے میں ایک اور روایت آپ کی خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں چھٹے امام امام جعفر سعادی علیہ السلام سے یہ روایت ہے جو کتابوں میں احادیث کی نقل ہوئی امام فرماتے ہیں تذبیع فاطمہ سلام اللہ علیہ فی کل یوم دبرو دبر کل صلات احبو اللہ من صلات الف رکعت فی کل یوم آپ اور میں کوشش کرتے ہیں طاقت ہو بدن کے اندر سستی نہ ہو تو اپنی واجب نمازوں سے پہلے یا بعد میں کیونکہ مستحب نمازیں کچھ ایسی ہیں چوبیس گھنٹے میں جو واجب نماز سے پہلی پڑھ جاتی ہیں کچھ بعد میں پڑھ جاتی ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جو رات کی تاریخی کے ساتھ مخصوص ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نمازیں ہم ادا کریں علماء سے سنتے ہیں مستحب نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو اگر انسان طاقت رکھتا ہے حمت رکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے مستحب نمازیں بھی واجب فریضے کے ساتھ ادا ہو جائیں کیوں اس لیے کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے علماء کی تعبیر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دوپڑ لگا دیتی ہیں کیونکہ واجب انسان کی ذمہ داری ہے اگر ادا نہیں کرے گا تو کل اس کا جواب دینا ہے لیکن مستحب کی نسبت جواب دے نہیں ہیں مستحب عمل کی نسبت آپ جواب دے نہیں ہیں لہٰذا مستحب عمل وہ عمل ہے جو انسان کو بہت جلدی تقامل اور کمال کی طرف لکھر جاتا ہے کیونکہ انسان اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے انسان اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے نہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں پروردگار کی قربت حاصل کروں انسان چاہتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک ہو لہٰذا وہ اسے مستحب عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے بس مستحب عمل کی اہمیت ہے لہٰذا آپ انجام دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ واجب نماز کے ساتھ مستحب نمازے بھی ادا ہو جائیں لیکن یہ تصمیح فاطمہ تو زہرہ کا مقام کیا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد اس تصمیح کو جو سو کلمات پر مشتمل ہے سو کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد اس تصمیح کو کراعت کرے احبو الاللہ من صلات الف رقت پروردگار عالم کے نزدیک ہزار رقت نماز سے زیادہ محبوب ہے یہ عمل ہزار رقت نماز یعنی اس تصمیح کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت مرز کیا کہ امام نے فرمایا فلزمو ہو چھپک جو اس کے ساتھ تمہاری ذات کا حصہ بن جائے لہذا وہ عمل ہے کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے کس سے ہزار رقت نماز سے کوئی شخص ہزار رقت نماز پڑھے اور اس کے مقابل میں کوئی شخص ایک تصویح جنابی فاطمہ تزہرہ کی تلاوت کرے پروردگار عالم کو یہ تصویح اس سے زیادہ محبوب ہے لہذا اس تصویح کو معمولی نہ سمجھا جائے اس تصویح کی اہمیت ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے جب آئیمِ معصومین یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تصویح فاطمہ تزہرہ کا حکم دیتے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ بجزان محترم بی بی کے عظمت کے سلسلے میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں لیکن اب کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ابھی تک آپ کی خدمت میں میں نے چند آیات پیش کی تھی اب کچھ روایات یا یوں کہوں کہ ابھی تک قرآن سامت سے اس بی بی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی آیات ذکر کر رہا تھا اب لسان ناتق سے قرآن ناتق سے ادا ہونے والی اس بی بی کی شان میں جو فضائل ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کیوں کیوں ضرورت کیا ہے بہت ضرورت ہے ہمارے علمی دنیا کے اندر ایک قانون ہے قرآن اور احادیث کے مطابق کے بارے میں ایک قائدہ بیان کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ قرآن قطیع الدلالت ہے قطیع السند ہے یعنی قرآن مجید کی سند میں کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان کسی بھی کسم کا شک اور شبہ نہیں کرتا کہ یہ کتاب پروردگار کی کتاب نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کا جو دوسری طرف ہے فرماتے ہیں زنی الدلالہ لیکن جو اس کی دلالت ہے مطلب کیا مطلب یہ کہ میں نے بہت ساری آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی ممکن ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر مجھ سے یہ کہہ کہ صاحب نہیں اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ قَوْسَرز پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو قوصر عطا کی آپ نے کہا جناب زہرہ میں کہتا ہوں نہیں قوصر ایک نہر کا نام نہرہ تکی بس دلالت میں اختلاف ہو گیا میں نے کہا پروردگارِ عالم نے کہا اِنَّا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِمَانْكُمُ الرِّشْسَ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَاحِرَكُمْ تَتْهِرَا اہلِ بیس اہلِ بیس سے مراد پنجتنِ پاک ہیں مولای کائنات ہیں جناب زہرہ ہیں ان کے فرزند ہیں ممکن ہے کوئی شخص آ کر کہہ کہ نہیں اہلِ بیس سے مراد جو بھی ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کی بیویاں بھی ہیں بیویاں کیسی بھی ہوں اہلِ بیس سے مراد میں نے قرآن کی آیت پڑھی قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةُ قرآبتداروں کی محبت میں نے کہا قرآبتداروں کی محبت یعنی اہلِ وید کی محبت یعنی پنجدن پاک کی محبت امکن ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر کہا ہے کہ نہیں جی قرآبتداروں سے مراد یہ مخصوص افراد نہیں ہیں اور دوسرے میں ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآنِ مجید قطعی السند ہے لیکن اس کی دلالت میں اس کے مفاد میں اس کی آیات کے مضمون کے میں لوگ آ کر اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے تو مسلمانوں کے درمیان فرقبندی ہوتی ہے ایک مفتی کچھ کہتا ہے ایک ہی آیت پڑھ کے دوسرا مفتی وہ ہی آیت پڑھ کے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے پس قرآن قطع السند ہے لیکن ذنی و دلالت ہے اسے ایک امام مبین کی ضرورت پڑتی ہے ایک مفسر کی ضرورت پڑتی ہے ایک حادی کی ضرورت پڑتی ہے ایک اس ذات کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہی اس کی قطعی مطالب کو حتمی مطالب کو بیان کر سکتا ہے میں اپنی سمجھ سے آ کر ممکن ہے غلطی میں مبتلا ہو جاؤں شک میں مبتلا ہو جاؤں پس قرآن قطع السند ہے لیکن ذنی و دلالت ہے اس کے مقابلے میں احادیث بلکل برعکس ہیں جو مطلب ہے وہ یہی ہے اب اگر اعتراض کی جگہ ہے تو وہ یہ ہے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ حدیث رسول خدا سے نہیں ہے یہ حدیث فلا امام سے نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے قرآن کے بارے میں کسی کی جررت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ کہ یہ آیت خدا کی آیت نہیں ہے لیکن حدیث کے بارے میں لوگ آسانی سے جررت کر جاتے ہیں کہ نا جی من قلتو مولا ہو فعظا نہیں علی مولا صاحب اس کے اندر یہ رسول خدا سے نہیں ہے کہہ سکتا ہے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو بس جس طرح وہاں پر قرآن مجید کی آیات کے مفاد کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے احادیث میں سنت کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن احادیث کے اندر مطالب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ اس کے مطلب کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی بس آپ قرآن کے اندر قرآن کے مطالب میں شک کا شکار ہو سکتے ہیں بعض مقامات پر تردید کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے لیکن احادیث کے اندر جب حدیث نقل کرنے والا خود جس شخص کی تعریف کر رہا ہو اس کا اگر نام لے کر بیان کر دے تو اب شک و شبے کی گنجائش نہیں اگر اس کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دے تو اب شک و شبے کی گنجائش نہیں بس یہ فرق ہے حدیث اور قرآن کے اندر قرآن قطیو سند ہے لیکن حدیث زنیو سند قرآن زنیو الدلالہ ہے لیکن حدیث قطیو الدلالہ لہذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ کچھ روایات بھی ذکر کی جائیں کہ جو معصومین کی زبان پر جاری ہوئی ہیں جس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک کیا ہے اب جب ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں تو ایک نہیں متعدد بے شمار احادیث کہ اللہ کا نبی جو اپنی بیٹی کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور ایسے کلمات ان احادیث کے اندر اللہ کا نبی انتخاب کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ نہ صرف باقی نہیں رہتا بلکہ عظمت جناب سیدہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے احادیث وہ احادیث ہیں کہ جو ایسا نہیں کہ کسی مسلمانوں کے خاص گروہوں نے نقل کی ہو احادیث وہ احادیث ہیں کہ جن کو تمام مسلمانوں نے نقل کیا اور یہ کہہ کر نقل کیا کہ یہ صحیح سند حدیث ہے جو مسئلہ تھا اس کو وہی ختم کر دیا کہ یہ صحیح سند ہے یعنی اس کی سند کے اندر کوئی خدشہ نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ روایت حتماً اللہ کے نبی کی زبان سے صادر ہوئی ہے بس سند کا مسئلہ حل ہو گیا اب آئیے مطن کے اوپر اب جب ہم احادیث کی کتابوں میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے مختلف مطالب پر مشتمل احادیث جناب سیدہ کی شان میں نقل ہو رہی ہیں قرآن ناتق عظمت جناب سیدہ کو بیان کر رہا ہے مختلف احادیث ہیں مثلاً مشہور و معروف حدیث جو میں نے ابھی اپنے ابتدائی سخن میں بھی جس کی تلاوت کی فاطمہ تو بزعہ تو منی من آزاہ فقد آزانی تمام محدثین نے لکھا صحیح السند حدیث اس حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی خدشہ کسی نے نہیں کیا یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک صحیح السند قرار پائی تفسیر سالہ بھی میں روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے اصحاب کے درمیان کہا اے لوگو جو اسے نہیں پہچانتا جو پہچانتا ہے پہچان لے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا پہچان لے جو اسے نہیں پہچانتا پہچان لے یہ فاطمہ ہے یہ میرا ٹکڑا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے یہ میرا قلب ہے یہ میرا دل ہے بس جو بھی اسے تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائے اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائے اس نے پروردگار کو تکلیف پہنچائے جس نے مجھے تکلیف پہنچائے اس نے پروردگار کو تکلیف پہنچائے تیسری روایت رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ تو شعرت منی فاطمہ میرا بال ہے فمن آزا جس نے بھی شعرت منی میرے بال کو تکلیف موجائی فقد آزانی اس نے مجھے تکلیف موجائی ومن آزانی فقد آزا اللہ جس نے مجھے تکلیف موجائی اس نے پروردگار کو تکلیف موجائی ومن آزا اللہ لعنت اللہ اور جس نے اللہ کو تکلیف موجائی اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر فاطمہ تو نور و عینی فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے وَسَمَعَرَةُ فُعَادِي میرے قلب کا میرے دل کا سکون ہے میوہ ہے وَبَحْجَةُ قَلْبِي اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ کا نبی فرماتا ہے اَنَا وَعَلِيُّنْ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنْ وَالْحُسَنْ وَالْحُسَنْ وَالْتِسْعَةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَنْ علیہ السلام حُجَجُلْلَّهِ علیہ خلقے میں علی فاطمہ حسن حسین حسین کے نو بچے ہم سب کے سب پروردگار عالم کی جانب سے حجت ہیں خلق کے اوپر اَذَعَنَا اَذَعَلْلَّه tussein ہمارے دشمن اللہ کے دشمن ہے وَعَلِيَاءُنَا أَذْعَلْلَّهُ اور ہمارے دوست اللہ کے دوست ہیں عیزانِ م wspتران یہ احادیث کہ جو رسولِ خدا کی ذبانِ مبارک پر جاری ہو رہی ہیں جس میں جنابِ سیدہ کا کہیں ہاتھ پکڑ کر تعرف کر آیا جا رہا ہے کوئی شک ہوئے کہ گنجائش تو نہیں ہے کہیں اگر لفظ ابنتی آتا تو وہ لوگ جو قائل ہیں کہ جب رسول خدا کی ایک نہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں وہ کہہ سکتے تھے کہ رسول نے کسی اور بیٹی کے لیے کہا تھا نہیں رسول خدا ہاتھ پکڑ کے بتا رہے ہیں دیکھو اس کو پہچان لو یہ میری بیٹی فاطمہ شک و شبہ کے گنجائش باقی نہیں رہتی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے لوگوں پہچان لو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے مانعازہ آزانی جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اب یہاں پر آ کر ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے رسول خدا جو اتنی تعریف کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا مقام بتا رہے ہیں حجج اللہ باز وقت ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آئیم معصومین کا مقام جناب سیدہ بھی اسی طرح سے حجت خدا ہے جس طرح سے امام حسین جس طرح سے امام حسین نہ صرف حجت اللہ ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر تو اللہ کا نبی ہے جو کلمات استعمال کر رہا ہے فاطمہ بزت منی من آزاہ فقد آزانی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس مختصر سی حدیث میں اللہ کا نبی جن باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے اجزان محترم اس کے بعد کسی قسم کی شک و شمی گنجائش نہیں رہتی کس طرح سے اللہ کا نبی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح سے اللہ کا وہ نبی جس کی زبان پر غیر وحی کے علاوہ کوئی اور چیز جاری نہیں ہوتی وَمَا يَن تَقْوَا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کی منزل پر فائز نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی جس نے فاطمہ کو اس نے مجھے جس نے مجھے اس نے اللہ کو آخر یہ کون سی شخصیت ہے کون سی ذات ہے اس فاطمہ کا وجود کیسا وجود ہے کہ فاطمہ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہو گیا سوچنے کی بات ہے فاطمہ کو تکلیف پہنچانا یعنی اللہ کو تکلیف پہنچانا فاطمہ کی تکلیف رسول خدا کی تکلیف یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم فاطمہ زہرہ کو معصومہ فرض کریں جب تک جناب سیدہ کی عصمت کے ہم قائل نہیں ہو جاتے اس وقت تک رسول خدا اس طرح سے کہہ نہیں سکتے یہ رسول خدا کا کہنا بتا رہا ہے کسی شخصیت کے لیے کہ یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے یہ مقام عصمت پر فائز ہیں اس بی بی سے کسی قسم کی کوئی خطہ سرزت نہیں ہو سکتی یہ مقام عصمت پر فائز ہے لہٰذا اس کی اطاعت ماجب ہے اس کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے یہ حدیث ہم سب پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے لوازمات کیا ہیں اس کے نتائج کیا ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بی بی مقام عصمت پر فائز ہے مقام تحارت پر فائز ہے حجت خدا کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اللہ کا نبی یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور قرآن مجید کی آیت بلکل واضح انداز میں کہہ رہی ہے روایات کے علاوہ اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخْرَى پروردگارِ عالم فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچانے والے کے لیے اس نے اس دنیا کے اندر بھی عذاب مہیا رکھ کیا ہے اس دنیا کے اندر بھی لعنہم اللَّهُ فِي الدُّنْيَا پروردگارِ عالم اسے لعنت کرتا ہے اپنی رحمت سے دور کرتا ہے لعنہم اللَّهُ فِي الدُّنْيَا اللَّهُ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے وَالْآخِرَى آخرت میں اللَّهُ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِنَا اس کے لیے خاص قسم کا عذاب پروردگارِ عالم نے اس دنیا کے اندر مقرر کیا ہے پس فاطمہ کا یہ مقام جنابِ رسولِ خدا کی نگاہ میں کون ہے؟ بحجت و قلبی عزیز ترین شخصیت جنابِ رسولِ خدا کے نزدیک اس کائنات کے اندر فاطمہ زہرہ یہ ہے فاطمہ کا مقام رسولِ خدا کی نسبت ایک سنوات پڑھیں محمد والم تو رسولِ خدا مختلف موقعوں پر اپنی اس بیٹی کی کیونکہ دنیاوی اعتبار سے رشتہ بیٹی کا ہے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا اپنی اس بیٹی کی شناخت کروا رہے ہیں اور تاریخ نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ کے نبی نے اس بیٹی کو ایک کنیت سے نوازا نوازنے والا اللہ کا نبی ہے کیا کہا؟ کہا کہ فاطمہ کی کنیتوں میں ایک کنیت کیا ہے؟ امو ابیہا عزیزان محترم یہ توجہ رہے کہنے والا عام انسان نہیں ہے اللہ کا نبی ہے امو ابیہا امو ابیہا اس کا مطلب کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو اب کہتے ہیں باپ کو فاطمہ کون ہے؟ اپنے باپ کی ماں کہنے والا عام انسان نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب مبالغہ کیا ہے اپنی بیٹی کا دل رکھنا تھا کہہ دیا نہیں اور رسول کے کلمات ہیں قیامت تک باقی رہیں گے تمام انسانوں کے سامنے یہ کلمات ہر زمانے میں آتے رہیں گے فاطمہ کون ہے؟ امو ابیہا یقیناً فاطمہ نے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جناب زہرہ نے اپنے بابا کی بہت خدمت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا کے ساتھ کفار جو ہے وہ زیادتی کیا کرتے تھے آپ کے اوپر غلازت پھینک دیا کرتے تھے تو جناب سیدہ تھی جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان غلازت کو دور کیا کرتے تھے وہ کام جو ایک ماک کی ذمہ داری تھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے ایک سلوال پڑھنے محمد والم جناب زہرہ ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے لیکن رسول خدا کا یہ کہنا اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ فاطمہ نے صرف اور صرف رسول خدا کی خدمت کی ہے نہیں بلکہ حالات کچھ عجیب و غریب تھے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد رسول سے جو متعلق افراد تھے جو رسول سے تعلق رکھتے تھے ان کے اندر تعلق رکھنے والوں میں کچھ خواتین اور بھی تھیں جو رشتہ اس دیواج میں رسول کے ساتھ منسلک تھیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا اس کی زوجہ یعنی رسول کی زوجہ تمہاری مائے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جن کے دل کے اندر گنجائش بہت کم تھی جناب زہرہ سے حسد کیا کرتی تھی تاریخ کے اندر موجود ہیں پسند نہیں کرتی تھی ممکن ہے کہ بعض خواتین نے جا کر جناب زہرہ کے سامنے یہ آیت فخریہ طور پر بیان کی ہو کہ دیکھو ہمارا مقام کیا ہے ہمارا رتبہ کیا ہے ہمارے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن سامد کے اندر یہ نازل کیا کہ یہ لوگ لوگوں کی ماہ کی طرح سے ہیں لوگوں کی ماہ ہیں مومنین کی ماہ ہیں تمہاری ماہ ہیں یہ صرف اور صرف ایک تشریفاتی اور پروٹوکول کا حصہ تھا کہ رسول خدا کی اگر اقدم میں کوئی خاتون آ جائے تو وہ رسول خدا کے بعد اب کسی اور سے اززواج نہیں کر سکتے باقی ماہ نہیں بن گئی یہ جو جملہ آیا ہے قرآن کا اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اب یہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی عجب نہیں جب یہ جملہ جناب زہرہ کے سامنے کسی نے کہا ہو تو رسول خدا نے اس وقت یہ جملہ کہا ہو کہ بیٹا تم کیوں فکر کرتی ہو اگر قرآن سامت میں یہ آیا ہے تو میں قرآن ناتق تمہیں یہ کہتا ہوا دکھائیتا ہوں تمہارے لیے یہ جملہ بیان کرتا ہوں کہ فاطمہ ام ابیہا تم جس کے سبب سے اس مقام پر پہنچی ہو کہ آج پروردگار عالم تمہیں ماں کا درجہ دے رہا ہے تو فاطمہ وہ ہے کہ وہ اس شخص کی بھی ماں ہے جس کے سبب سے تم اس مقام پر پہنچی ہو فاطمہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے عقد میں آنے کی وجہ سے تم اس مقام پر پہنچی ہو فاطمہ تو ام ابیہا ام یعنی وہ مقام کے جس سے دوسری چیزیں وجود میں آتی ہیں ام یعنی ماں مکہ کی سرزمین کو کہا جاتا ہے ام القرآ کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین آپ جانتے ہیں کہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ زمین اس مقام سے پھیلی ہے لہذا اس کو کہا جاتا ہے ام القرآ عرب دماغ کو مغز کو کہتا ہے ام الراس کیونکہ سارا کنٹرول آپ سے چلتا ہے ام ابیہا یعنی باپ کی ماں اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو یہ دین نہ ہوتا یعنی رسول کے اہداف کو پایے تکمیل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ تو زہرہ بس اللہ کا نبی اگر یہ کہہ رہا ہے ام ابیہا تو اللہ کا نبی عجب نہیں کہ اس نکتے کی طرف متوجہ ہو کہ فاطمہ تو زہرہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے سے رسول کا نام باقی رہ گا اگر پروردگار عالم نے حدیث قصی میں یہ فرمایا لَوْ لَا فَاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا تو عجب نہیں اس کی مراد یہی ہو اس لیے کہ جب تک فاطمہ تو زہرہ وجود میں نہ آ جائیں اس وقت تک نبوت اور امامت کا ملاب نہیں ہوگا اس وقت تک حسن اور حسین وجود میں نہیں آئیں گے حسن اور حسین کے بعد حسین کے نو وارث اس دنیا کے اندر حجج خدا وجود میں نہیں آئیں گے لہٰذا فاطمہ تو زہرہ سبب ہے اس کائنات کی بقا کی فاطمہ تو زہرہ سبب ہے اس دین کی بقا کی وہ دین کہ جو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا عجب نہیں کہ یہ نکتہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دین باقی ہے یہ شریعت باقی ہے فاطمہ کی اولاد ہوگی جن کی وجہ سے یہ دین آگے بڑھے گا جو محافظ شریعت محافظ دین اور ولیاللہ اب رسول خدا کے بعد آنے والے ہیں مولا کائنات کی نسل سے وہ فاطمہ تو زہرہ کی ہی نسل سے آگے بڑھیں گے لہذا فاطمہ ام ابیہ قرار پائے سالوات پڑھیں محمد وعالمین فاطمہ ام ابیہ ہے دشمن کچھ بھی سمجھے لہذا تاریخ بتاتی ہے مکہ کی کہ لوگ مطمئن تھے یہ شخص آیا ہے دین لے کر آیا ہے اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے جیسے ہی کچھ دن کے بعد اس کی ظاہری حیات ختم ہوگی اس کا دین ختم ہو جائے گا لپڑ جائے گا کچھ نہیں ہے مطمئن تھے یہ یہ رسول کی نسل کس کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے رسول کا دین کس کے ذریعے باقی رہے گا اور وردگار عالم نے سور کوسر نازل کر کہ اے نبی وہ لوگ جو تمہیں ابتر ہونے کا تانہ دیتے ہیں وہ خود بے اولاد رہیں گے وہ خود مقتون نسل رہیں گے تمہاری نسل قیامت تک انسان یہ سمجھ رہا تھا اس زمانے کا کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی لیکن پروردگار عالم نے ایک ایسی خیر رسول کو عطا کی ایسا توفہ رسول کو دیا کہ جس کے بعد رسول کی نسل قیامت تک کے لیے انشورنس ہو گئی قیامت تک رہے گی یہ فاطمت زہرہ جسے کہا گیا امو ابی اپنے باپ کی ماں علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا فاطمہ کے بارے میں فاطمہ کیسی شخصیت ہے آپ علی کو جانتے ہیں محدثین نے علی کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا علی جیسا عبادت گزار تاریخ کے اندر نہیں گزرا ایسی عبادت علی ابن ابی طالب کی تھی کہ لوگ جب علی کی عبادت دیکھتے تھے اور علی کا تڑپنا دیکھتے تھے تو بعض اقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے شہزادی کے دروازے پر آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیا ہوا کیسے دیکھا کہ ہم نے دیکھا بیابان میں خوشک لکڑی کی طرح سے پڑے ہو علی کی عبادت کا عالم یہ تھا پوری پوری رات پروردگار عالم کی عبادت وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے بارے میں سید سجد وہ سجدہ کرنے والا امام جو عبادت گزاروں کی ذینت قرار پایا وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب پانچوے امام نے کہا بابا ظاہرن روایت پانچوے امام سے ہے کسی نے کہا امام سے کہ کچھ کم کر لیجئے آپ کی طبیعت ناساز ہے کہا تم میری عبادت کے بارے میں سوچتے ہو امام نے کہا بیٹا جا کر فلا مقام پر ایک کتاب رکھی ہے اسے لے کر آو پانچوے امام وہ کتاب کھولی اور کتاب کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کیا کہا اس کو پڑھو اس میں علی ابن عبی طالب کی عبادت رکھی تھی امام نے فرمایا کہا کہ میری عبادت اس عبادت کے سامنے کچھ نہیں ہیں علی کی عبادت یہ تھی وہ علی جس کی عبادت کا مقام یہ ہے جب رسول خدا آکر علی سے فاطمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو جناب علی کی زمان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے نعم العون على طاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں بہترین معاون و مدد کرنے والا کون کہہ رہا ہے علی ابن عبی طالب جس کی عبادت کا یہ عالم ہے فاطمہ زہرہ کون ہے فاطمہ زہرہ وہ ہے جس کے وجود کو اہل بیت علی السلام اپنے لئے فخر کے طور پر بیان کرتے ہو دکھائی شام کے رہنے والوں نے اہل بیت کے جب فضائل کو برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہی فضائل جو اہل بیت کے شان میں بیان کیے گئے تھے انہوں نے اپنے خاندان والوں کے لئے گھڑنا شروع کی ہے مولا کائنات کی خدمت میں بھی ایسے ہی کچھ منگھڑت فضائل پہنچے تو اس وقت مولا کائنات ایک خط لکھتے ہیں اور وہاں پر رہنے والوں کو متوجہ کرتے ہیں اس خط میں جو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں علی ابن ابی طالب ان میں سے ایک فضیلت علی کیا بیان کر رہے ہیں کہا کہ فاطمہ ہم میں سے ہے اور تمہارے میں سے تمہارے سے تعلق رکھتی ہے اور فاطمہ زہرہ ہم سے تعلق رکھتی ہے یعنی مولا کائنات جس ذات کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں فخر کے طور پر بیان کر رہے ہیں اپنے فضیلت کے طور پر بیان کر رہے ہیں اپنے خاندان کی وہ ذات جناب سیدہ فضائل اور مناقب کو بیان کرتا ہو دکھائی دے رہے ہیں یعنی باروے امام تک ہر امام اپنی جدہ کے لئے اپنی والدہ کے لئے امام حسن کی خدمت میں جائیے ایک نہیں متعدد روایات وہ مشہور معروف روایت جو بچے مکتب میں پڑھنے ہیں جس کا میں شاید ذکر بھی کیا تھا کہ جب جناب حسن مشتبہ نے پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور صبح کے وقت دیکھا کہ جناب سیدہ اپنے ہمسائیوں کے لئے دعا مانگ رہی ہیں تو امام حسن مشتبہ نے پوچھا اممہ آپ دوسروں کے لئے دعا مانگ تی ہیں کہا اجار سمتدار پہلے ہمسائے پھر گھر والے یہ اس بیوی کا مقام ہے اس بیوی کی عظمت ہے امام حسین کیا فرماتے ہیں یہ بیوی وہ بیوی ہے جس کے عقد کا پیغام پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتے کو نازل کر کے بھیجا فرشتہ رسول کی خدمت میں آیا امام نور کون ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ کی شادی کر دو کس کے ساتھ اس کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے ساتھ تو عجیزان محترم ہر امام ہر معصون امام محمد باقر اپنی جدہ کی تعریف کرتے ہیں امام جعفر صادق اپنی جدہ کی تعریف اور خصوصیات اور فضائل بیان کر رہے کہ کل قیامت میں جب جناب سیدہ آئیں گی تو تمام خواتین کو پکارا جائے گا کہ آؤ دیکھو سیدہ کی عظمت کو فاطمہ کو پہچانو تمام لوگوں سے حکم دیا جائے گا اپنی آنکھوں کو جھکالو سیدہ کی سواری آرہی ہے اور جب جنت کے دروازے پہ جناب سیدہ کی سواری پہنچے گی تو سیدہ وہاں رک جائیں گی پروردگار کہے گا اے زہرہ کیوں رک گئی کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا مقام اور مرتبہ لوگوں کو پتا چلے ساری مخلوق جمع ہیں نا کہا پروردگار کا حکم آئے گا اے زہرہ جس کے دل میں تمہاری محبت ہے تمہاری اولاد کی محبت ہے چھوٹے امام فرماتے ہیں پروردگار جناب زہرہ سے خطاب کرے گا جس کے دل میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی محبت ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ روایت کہتی ہے جناب سیدہ اس طرح سے امام فرماتے ہیں جس طرح سے پرندہ اچھے اور برے دانے کو الہدہ کرتا ہے جناب سیدہ ان مخلوقات میں سے ہر وہ شخص جس کے دل میں اہل بیعت کی محبت پائی جائے گی اسے وہاں سے چنیں گی انتخاب کریں گی اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی یہ مقام سیدہ اہل بیعت علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور گیاروے امام تو کیا خفصولت حدیث بیان کرتے ہیں میں نے ایک حدیث ابتدا میں بیان کی کہ فاطمہ بھی حجت ہے اور گیاروے امام کیا فرماتے ہیں ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے ایزان محترم تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام جواد چار یا پانچ سال کی سن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام رضا موجود ہے یہ بچہ ہے زمین پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور سوچوں میں گم ہے امام رضا علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا سوچتے ہو کہا میں سوچتا ہوں کہ میری دادی زہرہ کے ساتھ ہمارے جد رسول کے ماننے والوں نے کتنا ظلم کیا عزیز آئیم معصومین گریہ کرتے تھے اپنی جدہ پر ڈھائے جانے والے مظالموں کو یاد کر گریہ کرتے تھے اس بیوی نے اپنے بابا پر کتنا گریہ کیا تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جس لباس میں رسول خدا کو غسل دیا گیا تھا مولا کائنات کے پاس موجود تھا روایت کہتی ہے جناب زہرہ نے کہا مجھے وہ لباس لا کر دی دی جس لباس میں میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا تھا روایت کہتی ہے جب وہ لباس جناب زہرہ کے سامنے آیا تو جناب زہرہ نے اتنا گریہ کیا کہ غشق کر زمین پر گری مولا نے اس لباس کو زہرہ کے سامنے سے دور کر دیا بہت بڑی مسئیبت ہے جب اولاد کے سامنے باب کی کوئی نشانی سامنے آ جائے تاریخ ملتا ہے ایک مرتبہ اور جناب زہرہ نے اپنے بابا کی یاد کو تازہ کیا وہ کون سا موقع تھا وہ وقت وہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب زہرہ نے بلال کی فرمائش کی کہ تم آج آزان دو تاریخ کہتی ہے جب رسول کی رہلت ہوگئے اس کے بعد جناب بلال آزان نہیں دیتے تھے لیکن جب زہرہ نے اسرار کیا تو بلال گلدستہ آزان پر پہنچے آزان دینا شروع کی اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں ابھی جیسے ہی بلال نے اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا تھا تاریخ کہتی ہے جناب زہرہ نے اتنا گریہ کیا گشک کر زمین پر گری کسی نے جا کر بلال سے کہا کو ہوش آیا ایک مرتبہ جنب زہرہ نے بلال سے تقاضی کی آزان مکمل کرو بلال نے ہاتھ جڑے کہا بیوی مجھے معاف کیجئے میں آزان نہیں دے سکتا ہاں عزیز کتنا مشکل ہے نا کہ کسی کے باب کی کوئی نشانی اس کے سامنے آ جائے تاریخ میں ایک جملہ اور عجیب ملتا ہے وہ یہ کہ جب رسول خدا تو دفن ہو گئے لیکن تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے یہ اپنے بابا کو گریہ کرنے والی ایک دن گھر میں موجود تھی تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا کہ اس بی بی پر اس کے بچوں کے سامنے کیسے ظلم دھائے گئے میں کہوں گا بی بی آپ اس دنیا سے جب آپ کے بابا گئے تو آپ کے بابا پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن آپ کے اوپر جب ظلم دھائے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھر میں موجود تھے مسائب حرم سید شہدہ میں پڑے جاتے ہیں حرم حضرت اب الفضل عباس میں پڑے جاتے ہیں شیخ عبد الظہرہ یہ وہ ذاکر ہے جس کے پڑے ہوئے مسائب آج ان حرموں میں آشور کے دن پڑے جاتے ہیں ایک دن وہ ذاکر حرم امیر المومنین میں آیا سارے خادموں کو جمع کیا کہا کہ میں ایک مرتبہ عالم خواب میں تھا میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مجھ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ شیخ تو میرے مسائب کیوں نہیں پڑتا میں نے مولا سے کہا مولا میں تو ہر جگہ آپ کے مسائب پڑتا ہوں میں کربلا میں ہوں آپ کے مسائب پڑتا ہوں نجف میں آؤ آپ کے مسائب پڑتا ہوں کہا نہیں تو میرے بچپن کے مسائب کیوں نہیں پڑتا کہا مولا مجھے کتابوں میں کہیں آپ کے بچپن کے مسائب نہیں ملے کہا اچھا میں تجھے بتاتا ہوں یہ شخص آ کر اپنا واقعہ حرم امیر المومنین میں تمام خادموں کے درمیان بیان کر رہا ہے امام حسین نے اپنے بچپن کے مسائب اس سے نقل کرنا شروع کی مولا نے فرمایا ارے تجھے میں بتاتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کچھ لوگوں نے آ کر ہمارے دروازے کو جلانا شروع کیا ارے جلتا ہوا دروازہ ایک مرتبہ گرا میری ماں دروازی دیوار کے درمیان تھی ارے اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے میرے بابا کے گلے میں رستی ڈالی گیچ کر لے جانا چاہتے تھے میری ماں اپنی تکلیف بھول گئی ایک مرتبہ آ کر میرے بابا کا ہاتھ پکڑا چھڑانا چاہتے تھے نہیں چھڑا سکے ارے ایک ملون نے ہاتھ میں تازیانہ لیا ہوا تھا ارے اس نے تازیانہ میری ماں کے ہاتھ پر مارا ارے یہ لگنا تھا دو بہنیں چھوٹی کھڑی تھی زینب ومہ کسوم نے ایک دوسرے کے گلے میں باہ ڈالی گریا کرنا کو چھوڑا تازیانہ لے کر ہماری بہنوں اور ہماری طرف پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کی عظمت کا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بہتر سے بہتر انداز میں عجر رسالت ادا کرنے کی توفیق تا فرما قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق تا فرما جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے عباد ہم کی جان مال عزت آفر کی حفاظت فرما پروردگارہ جواز محمد و علم محمد کی عزمت کا حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضاف فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی قامل اور عجل تا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے چاہنے والے آباد ہم کی جان محل عزت عبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشییو کو نیست و نابود فرما ہمارے علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر و صحت و سلام تیت فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں جان 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 جان